اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و سلم لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر ایک صبح عقی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تبوک میں تھے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے عقی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے پوچھا کہ جبرائیل آج کی صبح میں کچھ عجیب نور ہے یعنی آج کی صبح دوسرے صبح سے جدا ہے جو عام دن ہوتے ہیں آج کی دن میں نور بہت زیادہ ہے کچھ عجیب کشش ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو فرمایا یا رسول اللہ آج آپ کے ایک صحابی معاویہ ابن معاویہ لیسی رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو ان کی پروٹیکول اور عزت افضائی کے لیے یہ وجہ ہے آج کی صبح کی جو آج نور ہے یعنی آج کی صبح میں جو نور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ ابن علیہ و سلم معاویہ ابن معاویہ علیہ و سلم رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پروٹیکول دیا گیا ان کی عزت افضائی کی گئی تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ان کو اتنی عزت دینی اتنی عزت افضائی کی اس کی وجہ کیا ہے تو سید نجبرہیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے صحابی سورہ اخلاص سے بے پناہ محبت کرتے تھے لاہور جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا اشرفی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم مجھے خواب میں آئے اور کہا کہ مولانا اشرفی کو جا کر کہہ دو کہ جو توفہ وہ مجھے بھیج رہے ہیں وہ توفہ مجھے مل رہا ہے تو مولانا اشرفی صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ توفہ آپ کیا بھیجتے ہیں حضرت مولانا اشرفی صاحب نے فرمایا کہ میں روزانہ بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی روح کو بخش دیتا تو آتے ہیں وظیفی کی طرف تو لوگ چاہتے ہیں ہماری گھر میں برکت ہو رزق میں برکت ہو کاروبار میں برکت ہو معیشت میں برکت ہو اور کاروبار ہے تو گھاگ میری کاروبار کی طرف متوجہ ہو اولاد کو روزگار نہیں مل رہا بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہی تو یہ عمل کریں الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ علماء سے سیکھیں وہ خود کرتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں الحمدللہ اس عمل کو میں خود کرتا ہوں الحمدللہ پابندی سے کرتا ہوں آپ نے کرنا ایسے ہے کہ دن میں کسی بھی ٹائم اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اول آخر درود شریف پڑھ کر اس کے اتنے بے پناہ فضائل ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دنیا کی بلائی بھی نصیب فرمائیں گے اور آخرت کی بلائی بھی نصیب فرمائیں گے آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات دیں گے آخرت کی پریشانیوں سے بھی نجات دیں گے یاد رہو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے وظائف میں نے دیکھے ہیں اس عمل جتنے فضائل میں نے کسی عمل کے نہیں دیکھے